اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آپ جیسے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ کبیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنولوجی ٹائم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی انفرمیشن دینے والا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ آن لائن ارنڈنگ بھی کر سکتے ہیں آن لائن جو ہے وہ کمائی بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے جو ہے وہ آپ لوگ اپنا روزگار کا سلسلہ بھی چلا سکتے ہیں دوستو میرا مطلب کوئی اور نہیں میری مراد کوئی اور نہیں دوستو میں یوٹیوب چینل کی بات کھا رہا ہوں کہ ہم لوگ یوٹیوب چینل جو ہےنا اس سے کس طرح سے پیسے کم آ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اس میں ارنڈنگ کر سکتے ہیں دوستو یوٹیوب چینل سے پیسے کمانے جنب سے پہلے ہم لوگ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ چیز کہ ہم لوگ یوٹیوب چینل بنائیں گے کس طرح سے اگر تو آپ کا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے تو دین دوستو اوکے ہے اگر نہیں بنا ہوا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ یوٹیوب چینل کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے دوستو یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے میں آپ کے ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ لوگ اپنے پی سی کے اندر موبائل کے اندر یا لیپ ٹوک کے اندر یوٹیوب چینل جو ہے وہ create کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کا جی میل بننا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہوگا تو دین پھر ہی جو ہے وہ آپ لوگ اپنا جو ہے نا یوٹیوب اکاؤنٹ یا وہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ create کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو جی میل بنانا نہیں آتا جب آپ لوگ کلک کریں گے تو وہاں پر ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں how to create جی میل اکاؤنٹ تو وہاں پر جا کر آپ لوگ اپنا جی میل اکاؤنٹ بھی create کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ بن چکا ہے تو دوستو پھر آپ لوگ آسانی سے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں چلیے دوستو اپنی ویڈیو کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کے بٹن پر لازمی طور پر کلک کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارے جو ہمیں اپنی کونٹینٹ کے مطلق جو ہے وہ پتا چل سکے کہ ہماری ویڈیو کا کونٹینٹ کس طرح کیا اور ہم کس طرح کی آپ لوگ کی خدمات جو ہے وہ سرنجام دے رہے ہیں دوستو چلیے چلتے ہیں ڈیکسٹوپ کے اوپر اور انشاءاللہ ہم لوگ آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنا یوٹیوب چینل اکاؤنٹ جہاں وہ کریٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے دیکسٹوپ کی سکرین پر آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی براؤزر اوپن کرنا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب یا یوٹیوب ڈاٹ کوم آپ نے اپنے سرچ بار میں لکھ کے ڈریکٹ یوٹیوب پہ چلے جانا ہے اب ٹوپ رائٹ کارنر پہ آپ جو سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سائن ان کی اپشن آ رہی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد آپ سے وہ سائن ان اکاؤنٹ مانگے گا جیسے ہم نے جی میل کا اکاؤنٹ بنایا تھا اس کے بعد ہم نے جی میل کے ہی اکاؤنٹ پہ اگر یوٹیوب کا چینل بنانا ہے تو ہم اس جی میل اکاؤنٹ پہ ہی کلک کرنے والے ہیں یہاں سے وہ ہم سے پاسفورڈ مانگے گا تو پاسفورڈ میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دینا ہے اب کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ کی جو ویٹیفکیشن وہ کروا سکتا ہے کنفرمیشن جیسے اس نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ میں نے ایک ریکووری فون نمبر لکھا تھا ریکووری ای میل میں نے نہیں لکھا تھا تو وہاں پہ ریکووری ای میل میں کچھ نظر نہیں آ رہا جبکہ فون نمبر یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہی اس ڈیالوگ بوکس کے اوپن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھ سے ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی کی ویٹیفکیشن کروا رہا ہے کہ آپ اتنی سیکیورٹی میں سیٹسفائیڈ ہیں اگر آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو وہ آپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس میں سیٹسفائیڈ ہوں ابھی تو اس کو میں اس لئے کنفرم پہ کلک کروں گا کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پیج اوپن ہوگا یوٹیوب کا اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹوپ رائٹ کارنر پہ پہلے سائن ان کی اوپشن آ رہی تھی لیکن اب میں نے یہ اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کیا ہے تو میرا اکاؤنٹ کی اوپشن آ رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ جو اوپشن ہے create a channel اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ایک آپ کے پاس پوپ اپ ونڈو اوپن ہوگی اس پہ آپ نے لکھنا ہے get started پہ کلک کر دینا ہے اب get started کے بعد آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا یوزر نیم تھا اسی نام سے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے یا آپ نے کسی اور نام سے بنانا ہے تو اگر آپ نے کسی اور custom name سے بنانا ہے تو آپ یہاں پہ select one کی اوپشن پہ کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اسی نام سے بنانا ہے جس نام پہ آپ کا جی میل کی آئی ڈی تھی تو آپ اسی کو select کریں گے میں اپنے case میں اسی کو select کرنے والا ہوں اب یہاں پہ سب سے پہلے وہ آپ سے picture کی demand کرتا ہے کہ آپ اپنے چینل کے لیے کوئی ایک picture upload کریں picture upload کرنے کے لیے آپ نے اس پہ click کرنا ہے جو اس کے نیچے شہوڑا ہے upload picture اور آپ کے سامنے ایک نیو ڈائلوگ open وانے والا ہے یہاں سے آپ کے جہاں بھی کوئی picture ہے آپ اس کو select کر سکتے ہیں in case میں نے یہ picture رکھی ہوئی تھی تو اس کو میں select کر لیتا ہوں اب سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کی description بتانی ہے description basically آپ کے چینل کا ایک review ہے کوئی بھی اگر personality یا کوئی بھی شخص آپ کے چینل کو visit کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے چینل کی description کو دیکھتا ہے کہ آپ کے اس چینل کا content کیا ہے even کہ youtube بھی اسی چیز کو سب سے پہلے آپ کا دیکھتی ہے کہ آپ کس قسم کے اس چینل پہ ویڈیوز بنا کے upload کرنے والے ہیں آپ کا aim کیا ہے مقصد کیا ہے تو اس جلیے آپ کے description ہوگی اس میں آپ نے ان الفاظ کا استعمال کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ important ہونے والے ہیں فائدہ مند ہونے والے ہیں جیسے یہ ویڈیو ایک education purpose پہ ہے تو ہم اس چینل پہ ہر کسی بھی ویڈیو education purpose پہ ہونے والی ہے next step میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس جو add link to your site اب یہاں پہ آپ اپنی links کسی site سے add کرتے ہیں جیسے facebook کا ہم page بنا لیتے ہیں ہم twitter کا بنا لیتے ہیں ہم instagram کا بنا لیتے ہیں جیسے بہت سارے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پہ further information تو اگر آپ نے کوئی ایسا بنایا ہوگا ہے تو آپ نے ان پہ click کرنا ہے اور یہاں سے جا کے اپنا آپ نے url اپنی website کو attach کر لینا ہے اگر آپ نے ابھی نہیں بنایا ہوا تو ابھی جیسے میں نے بھی نہیں بنایا تو آپ اس کو save and continue پہ click کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو میرے پاس window open ہوئی ہے یہاں پہ میرے channel کا نام آرہا ہے یہاں پہ اس کی ایک picture آرہی ہے جو میں نے upload کی تھی اور یہاں پہ channel कسٹمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک button آرہا ہے اور ساتھ میں youtube studio کی option آرہی ہے channel کسٹمائز میں آپ channel کی مختلف اور چیزوں کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں کچھ اور information آپ add کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ youtube studio کے ساتھ یہاں پہ access کر سکتے ہیں جس میں آپ کے channel کے بارے میں کتنے views آئے ہیں کتنی videos پہ likes آئے ہیں dislikes آئے ہیں کتنے آپ نے watch time دے دیا ہے کتنے آپ کے subscriber ہیں ہر ایک چیز کی information اس میں موجود ہوتی ہے اگر آپ کو video اچھی لگی ہے تو